ہاں سر اگر وہ ویڈیو دیکھ کے آتا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ بیری فٹ دیں گے سر آپ کا ایک چینل ہے آپ کا ایک نام ہے اور آپ اتنی سٹیکل کر رہے ہیں تو زیر آپ کی وجہ سے اگر وہ آئے گا ویڈیو دیکھ کے آئے گا تو زیر ہم کو اپریٹ کریں گے اس کے ساتھ اس پرانی بائیک ہے وہ بھی مہر پاس لے آئیں اور ہم اس کو دیکھ لیں گے وہ رکھ لیں گے تو نئے اس کو بائیک دے دیں گے اور اس کو سٹیکل کرنی چاہیے اور انشاءاللہ بائیک کا بڑا اچھا کام ہے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں کم از کم چالی ساتھ سے بیٹھے ہیں ایدر اس میں دس کی ضرورت ہے یا پچاس کی لاکھ کی ضرورت ہے یہ کام جو انہیں تیس سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ پندرہ ہزار سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد رفان اور آپ دیکھیں ہم ایوڈ چینل اپنا کام سے دوستو آج اس وقت موجود ہوں میں جی نائن مرکز اسلام آمباد میں کچھ لوگ بائیک انسٹالمنٹ پر سیل کرتے ہیں ایکچلی میں یہ بزنس کرتے ہیں اور اس سے یہ لاکھوں پرافٹ کم آتے ہیں بزنس کیسے کر سکتے ہیں اس بزنس کے لئے ہمیں کتنی انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو ساری سیل جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں تو فرحانس بینہ اس ٹائم دیسٹ کے آج کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ زفر صاحب موجود ہے ہم ان سے ساری انفرمیشن لیں گے یہ بزنس کرنا کیسا اور اس کے لئے ہمیں کتنی انویسمنٹ کرنی چاہیے اور اس سے ہم کتنی ارننگ کر سکتے ہیں اسلام علیکم زفر صاحب مجھے یہ بتائیے زیر سے بات ہے انسان کو بہت سے آئیڈیوز آتے ہیں کہ یار میں نہ کوئی نہ کوئی بزنس سٹارٹ کروں تو سب سے پہلے یہ ہے آپ کو بائیک انسٹالمنٹ سیل کرنے کا بزنس کا آئیڈیا کیسے آیا اصل میں یہ ہے کہ بیجن جو ابھی مین مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ٹینشن میں ہے اور اس کے پاس ویسپینٹ نہیں ہے ابھی ہمیں کہتا ہے جو میں چار لاکی ویسپینٹ ہو پانچ لاکی ہو دس لاکی ہو تو ہم بینس کرنا ہے یہ بینس ایسا ہے جو بائیک ہے یہ مثلا کہ تیز آر سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے پچاس سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پینتیز آر سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بیس سے بھی یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ کو ارننگ آنی شروع جاتی ہے ہم پرانا بائک لیتے ہیں اس کو ریپیئر کرتے ہیں ریپیئر کر کے پھر اس کی جو میٹینیس ہے وہ ہم کر کے تو ہم اس کو مرکیٹ میں سیل کر دیں اس میں ہے کہ آپ کا وہ گھر کا خرچہ وغیرہ چلتا لیتا ہے سر ہم بزنس کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک سٹار لینا مشکل ہوتا ہے میں ڈر رہتا ہے میں ارننگ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا بزنس میں کام یا آپ ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا تو اس طرح ان کے ہمارے ذن میں سوال ہوتے ہیں یہ کنفیزن دور کر سکتے ہیں سر اثر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے جب آپ کاروبار میں آئیں گے بزنس میں آئیں گے ٹھیک ہے نہیں تو اس میں چھوٹے موٹے تو مرلے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پرشان نہیں ہونے چاہیے اور اس کو سٹرگل کرنی چاہیے اور انشاءاللہ بائک کا بڑا اچھا کام ہے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں کم از کم چالیس سال سے بیٹھے ہیں اور اللہ کا کرم ہے ہم کام شم کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کوئی ٹینشن ملا کام ہے اور اس میں ویسمنٹ بھی نہ ہونے کے مزارے اس میں دس کی ضرورت ہے یا پچاس کی لاکھ کی ضرورت ہے یہ کام جو انہیں تیسے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ پندرہ ہزار سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے باقی اگر کسی نے ٹرین ہونا ہے سر ہمیں کام کرتے ہیں اس کام میں ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مشکل ساتھ ہسانی بھی ہوتی ہے تو اس کام میں کون سی مشکل اور کون سی ہسانی ہوتی ہے سر اس میں سب سے جو ٹیکنیکل کام ہوتا ہے جو گاڑی کو سمجھنا ٹھیک ہے جی اگر اس کا فریم کا مسئلہ ہوتا ہے فریم ٹوٹا ہو یا اس کے ٹینکی ٹاپے اگر ٹوٹے ہیں یا مثلا اس کا راڈ ٹوٹا ہویا ہے یا اس کے یہ ٹیر ہے یہ ختم ہے ٹھیک ہے یہ چیز تین چار چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنیکل ذہن میں ہونے شاہی ہیں آپ کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اس کی مینٹیننس ہے آپ کرائیں انشاءاللہ پھر اس کا حال تو ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں سم ٹیم ہمیں انسٹالمنٹ کا پرابلم بنتا ہے کہ گاہ کسٹمر ہم انسٹالمنٹ نہیں دیتا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سر اسٹالمنٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ بائیک اگر ہم زینو میٹرز کو اسٹالمنٹ پہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پھر کام ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کو بھی اس میں اسٹالمنٹ دی تاکہ اگر وہ اگر یہ اتنا مہنگا بائیک ہم اس کو دے رہے ہیں اور اسے ہم 20 ھال کے لے رہے ہیں یا 25 ، دون پیمٹ تو پھر اس کو بھی چاہیئے ساتھ ساتھ کے وہ کمپنی کو بھی اسے تکریئے کریں تاکہ ہم ہمارا کام بھی چلے اور اس کرو کام چلتا رہے گیرے پھر اس کا پھر اسے ساتھ خیال بھی کرنا ہے کمپنی کا بھی خیال کریں تو پھر ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے یہ ایک نیو بائک سیل کرتے ہیں کتنے پرسنا میں ہم پرافٹ لیتے ہیں سر اگر وہ جلدی دے دیتا ہے تو پھر ہم اسٹالمنٹ ہوتی ہے اس کی دو سال کی اس کا پیکج ہو رہا ہے سال کا اور ہے چھے منٹ پر ہو رہا ہے جب ہم پہ وہ جلدی پیمنٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس کو لیس کر دیتے ہیں اور اس کو باقی جو پرافٹ ہوتا ہے اوپر والا چھوڑ دیتے ہیں آپ ایک بائک سیل کرنے پر کتنی پرافٹ حاصل کرتے ہیں ہم ایک بائک پر اگر پرافٹ اگر ہو بھی سے تو وہ گاڑی کی مارڈل پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ مارڈل کتنے کا ہے اور کتنا مارکیٹ میں ریسل ہوگا اس کا اور اس کی ویلیو کتنی ہے اب یہ یونیسٹار ہے یونیٹیڈ ہے آئی سپیڈ ہے اس میں پچانس مارڈل ہیں ہر مارڈل کی اپنی اپنی سیسمنٹ ہے چار کی ہو رہا ہے چھے کی ہو رہا ہے بارہ کا ہو رہا ہے چونہ کا ہو رہا ہے یہ بڑا لمبا ہو جائے گا سر آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں اور اس سے الحمدللہ منتلی کتنا آرن کر رہے ہیں اس بزنس سے سر اس سے منتلی یہ ہے کہ آپ کی اپنی ویسمنٹ اگر تین لاکھ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کم از کم جو ہے رہے پچاس آر پر آپ منتلی کما سکتے ہیں پچاس بھی ہو سکتا ہے ستر بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گاڑی کی مینٹینس بھی ہوتی ہے تو اگر اس میں آپ کر کے مزدوری کر کے اس کی مکینک کی مزدوری ڈال کے تو پھر اس کے جو پیسے منتے ہیں اس کو بھی دے کے تو باقی پرافٹ ہی پرافٹ ہے آپ کو ویورز کو اپنی شاپ کی لوکیشن آپ سے بائیک انسٹالمنٹ لینے کی ٹرمز این کنڈیشن کیا ہے وہ بھی بتا دیں سر اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا جینائر مرکز ہے ہاں لوکیشن جو ہے جینائر مرکز ہے کراچی کمپنی چاند پلا تھا ٹھیک ہے ہماری لوکیشن یہ ہے تو وہاں پہ آ دیں اور یہ بائیک وغیرہ آپ کی ماری شاپ ہیں وہاں پہ یہ فیصل آٹو ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ آئیں انشاءاللہ ہم اسٹالمنٹ میں بھی دیں گے اور کیش بھی دیں گے اور اس کے پورا تعاون کریں گے اس کے ساتھ اسٹالمنٹ پہ اگر اسے لینا ہے اسٹالمنٹ پہ چاہیے تو اس کا ایک ہم ایک فارمنٹ یا جس کی اپنی دکان ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی بھی قرارنٹی چل جاتی ہے اس ساتھ میں ہم چیک لیتے ہیں جو قرارنٹے کے دور پہ تو اگر وہ چیک میلے ہو جس کو جاتے ہیں مارکیٹ میں تو باز کو ہم اسٹالمنٹ پہ دے جیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں زفر صاحب جب آپ نے پہلے دن یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو اس فضل آپ پاس کتنے بائک تھے اور آج آپ کے پاس کتنے بائک تھے سار ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا یہ اسے چالیس سال پہلے کیا تھا تو آج اس وقت ہم نے کوئی تقریب چار پانچ موٹ سیکل تھے آج آپ دیکھیں دو ڈائیس تیہ سو موٹ سیکل ہمارے پاس صرف یہ محنت ہے اور جو اینہ اسٹیگل ہے اور اسی پہ یہ سارا قائم ہے جتنی آپ محنت کریں گے اس کا آپ کو آوارڈ ملے گا اس کا آپ اس بزنس سے کتنا ایک سیڈیسفائیڈ ہے میں اس محنت سے بہت سیڈیسفائی ہوں کیونکہ یہ جو بائیک ہے ہر بندے کی ضرورت ہے اور یہ چلتا پانچ لاکی چھے لاکی ہے دس لاکی جو بھی ہے اس پہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پچیز آر تیز آر کا بائیک مل جاتا ہے تو اس پہ آپ وہ اپنا گزارہ کر سکتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیوٹی پہ بھی جا سکتا ہے مرکیٹ میں بھی جا سکتا ہے وہ اپنے چھوٹے موڑے جو مسئلے ہیں وہ جو کرویس کے ہیں وہ آل کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہماری ویورز کیا میں سے دیں گے کیا انہیں یہ بزنس کرنا چاہیے سار جو بیوز ہیں وہ بلکہ ان کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اگر وہ ان کا ذہن ہے تو وہ آپ آئے در میرے سارا نمبر آپ کو دے دیں گے ادھر آئے ہم ان کو ٹرینڈ کر دیں گے اور وہ اپنے وہ ادھر آکے ڈیلنگ کریں اور ان کو تو کام اسکر میں ایک دو میلے میں وندہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے کیونکہ مارڈل ہوتے ہیں مارڈل میں یہ ہوتا ہے کہ سارے مارڈل کے مارڈل کی ساری ٹرینڈ لیکن اسٹربون پر بھی دے دیتے ہے اس کو ٹرینڈ ہوتا ہے لوہ بھی دےڑتے ہیں اور ہم اپنی اپنی دیسیل ہے اس میں اسٹالمنٹ پر بھی تکریبین دے دیتے ہیں خود اس فرما بھی دے دیتے ہیں اسو سنان بھی دے دیتے ہیں گرننٹی لیکن اسٹالمنٹ پ Cafe oben بھی دیتے ہیں otros شاید متریں Gonna different services ہے وہ بھی مارے پاس لے آئے اور ہم اس کو دیکھ لیں گے وہ رکھ لیں گے تو نیا اس کو بائک دے دیں گے کوئی یوٹیوب چینل بہت سویورز دیکھ رہے ہیں اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ پاس کوئی بائک لینے آتا ہے تو اس کو آپ کیا فسائلز دیں گے اور کتنی اس کو مطلب کنشیشن دیں گے اگر کہے کہ یار میں ویڈیو کا ریفرنس سے آیا ہوں ہاں سر اگر وہ ویڈیو دیکھ کیا آتا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ بیری فٹ دیں گے سر آپ کا ایک چینل ہے آپ کا ایک نام ہے اور آپ اتنی سٹیکل کر رہے ہیں تو زیر آپ کی وجہ سے اگر وہ آئے گا ویڈیو دیکھ کیا ہے تو زیر ہم کو اپریٹ کریں گے اس کے ساتھ فرنس یہ تھے ہمارے پاس زفر صاحب جو کہ الحمدللہ پچھلے چاریس سال سے بائک انسالمنٹ کا بزنس کر رہے ہیں انہوں کہنا ہے کہ اس بزنس میں بہت زیادہ سٹسفائیڈ ہوں اور حمدلللہ منتھلی اچھی خاصی ارنی کر رہا ہوں اگر آپ یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہم سے کونٹیکٹ کریں آپ کو قدم ٹریننگ بھی دیں گے اور آپ کا ایک پروفیشنل بزنس میں بھی بنا دیں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو پسند ہے کہ ملتے ہیں اور ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ